اوزباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام سبسکرائبرز ویورز بھائیوں کو بینوں کو دوستوں کو میرا سلام پیش کرتے ہوئے میں آج آپ کے لئے ایک نایاب تحفہ لے کے آیا ہوں ایسا تحفہ کے جو دونوں جہاں میں کام کرے دونوں جہاں مطلب دنیا اور آخرت میں دیکھیں اس دعا کا نام ہے اصناد دعا خد معظم و موکرم میں آپ کو اس دعا کی پہلے فضیلت بتا دوں اور ما شاء اللہ یہ دعا آپ پڑکے دیکھیں اور اس کے پڑھنے سے جو آپ کی زندگی میں برکت جو بدلاؤ آتا ہے آپ خود محسوس کریں گے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہ دعا اور اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں اور اس کے فائدے کیا ہیں یہ بھی گنا دوں اور اس کے فائدے تو لا محدود جس کی کوئی حد نہیں بے حد زیادہ بہت فائدے ہیں اس کے میں آپ کو اس کی تفصیل پوری بتاؤں گا آپ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں بے شک یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شیطان کا وسوسہ آئے گا شیطان آپ کی دل میں ڈالے گا کہ یہ کیا ہے یہ کیا کریں یہ کوئی محبت کا نفرت کا ہلاکت کا جدائی کا زبان بندی کا بربادی کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ سو گناہ بڑھ کر رہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں الحمدللہ آپ کو سکون ملے گا جو کہ زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا ہے جس کے پاس سکون نہیں ہے اس کو معلوم ہے کہ سکون کیا ہوتا ہے اور جس کے پاس سکون ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے خیر وہ اپنے اپنے مسئلے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس دعا کی پہلے فضلیت سناتا ہوں پھر میں آپ کو دعا دکھاؤں گا جو کہ اہستہ اہستہ آپ اسکرین شارٹ لے کے آپ اپنے موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہو یا میں اس کتاب کا نام بتاؤں گا آپ اس کتاب کو لے کے ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہا کریں تو میں اس کے فائدے گناہ دوں آپ کو اس دعا دکھا ہوں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میراج کی رات توفہ لائے اور کہا کہ یہ دعا خدا تعالیٰ نے تم کو انعیت کی ہے یہ دعا موالخ آسمان میں سبت خط سے لکھی ہوئی ہے اور فائد اس کے بہت ہے خدا تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا تب اس کے آگے پانچ سو برس اس دعا کو نور کے ورخوں پر لکھ کر پردے میں رکھا تھا اب حکم ہوا ہے کہ آپ اور آپ کی امت اس دعا کو پڑھا کریں اور اس پڑھا کریں اور آپ کی امت میں سے جو کوئی یہ دعا پڑھے گا تو اسے بے حساب ثواب ملے گا اور وہ شخص ولی ہوگا اگر تمام آدمی اور پریان جیسے کہ بولتے ہیں نا پریزاد حمزاد بولتے ہیں نا پریان اور چرند جو چرتے ہیں جانور گائیں بھینز بیل شیر جو بھی چرتے والے جانور چرند وہ پرند ہر پرندہ چرندہ انسان پریان سب سب مل کر فضیلت اس دعا کی بیان کریں تو بھی شما اس کی فضیلت کا بیان نہ ہو سکے گا جو کوئی اس دعا کو دریا آگ کے سفر میں پڑھے اور موجے توفان سے سلامت رہے حالانکہ توفان کا ایک مثال دی گئی ہے جو کہ کوئی بچتا نہیں ہے توفان اگر سمندر میں آ جائے تو اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور وہ امان سے گھر کو آوے اور جو کوئی ستخ نیت سے یعنی کہ سچی نیت سے لوہے پر پڑھے تو عجب نہیں کہ لوہا بھی پانی ہو جائے اتنا پاورفول ہے سچے دل سے آپ کو لوہے کو پانی ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ اتنا سخت دل بھی نرب ہو سکتا ہے ہو جائے اور آگ پر پڑھے تو آگ سرد ہو جائے یعنی کہ آگ اگر جل رہی ہے اس پر پڑھ کر دم کر دیں تو آگ تھنڈی ہو جائے گی سرد ہو جائے اور کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر مردے کے کفن میں رکھیں تو خدا تعالیٰ اس بندے کو تاروز خیامت عذاب نہ کرے گا سبحان اللہ عذاب ہی نہیں کرے گا اس دعا کی برکت سے اور خبر اس کی کشادہ ہوگی یعنی کہ خبر کھول دی جائے گی اندر سے اس کیلئے کشادہ کر دی جائے گی اور نور سے روشن ہوگی اور اس کے خبر پر نور ہوگا اور جنت کی کھڑکی اس بندے کے واسے کھولی جائے گی یعنی کہ خبر میں ہی جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اس دعا کے پڑھنے والے کو اور جو کوئی اس دعا کو خبرستان میں پڑھے گا تو خدا تعالیٰ بارہ ہزار فرشتوں کو نور کا تبخ دے کر ان مردوں کے پاس بھیجے گا اور عذابِ خبر ان سے دور کرے گا اور خیامت کے دن اس شخص کو حشر کے میدان میں سواری ملے گی اور پینے کے واسے شرابِ تحور ملے گا یعنی کہ جنت کی سب سے زیادہ مشہور شراب شرابِ تحور ملے گا اور اس شخص کو دیکھ کر اہلِ ارزیات کہیں گے یعنی کہ جنتی جو کہ اہلِ ارزیات جو پہلے سے ہی وہاں پہ موجود ہیں ارزیات کہیں گے یا الہی یہ بندہ کوئی پیغمبر ہے یا ولی ہے فرشتے جواب دیں گے یہ بندہ امت میں ہے حضرت محمد صلی علیہ وسلم کی اور اتنی عزت اس کی اس سبب ہے سبب سے ہے کہ یہ بندہ دنیا میں دعاِ خد پڑتا تھا اور جو کوئی اس دعا کو مشک اور زافران سے طبخ میں لکھ کر گلاب سے دھوئے اور وہ پانی شیشے میں فاظت سے رکھے تو وہ پانی ہر بیماری کے لئے کام آوے دھو کر پلانا ہے مریض کو کام آوے اگرچہ تمام طبیب اس مرض کے علاج سے آجز ہوئے خدایت اللہ اس کو شفاہ بخشے گا یعنی کہ آپ کی بڑی سے بڑی بیماری ہو کوئی بھی بیماری ہو اور آپ آجز ہو گئے ہوں کہ اس کا علاج نہیں ہے جب اس کو بھی شفاہ مل جائے گی اور جس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو ستخ نیت سے سچے دل سے اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھیں تو خدایت اللہ اسے اولاد بخشے گا اگر کسی شہر میں یا کسی زمین پر کچھ آفات نازل ہوئیں تو اس دعا کو پاک مٹی پر پڑھ کر اس شہر کے یا گھر کے یا زمین کے چاروں کونوں میں ڈال دے رہیں تو خدایت اللہ اس دعا کی برکت سے سب آفات اور بلا بلا سے دور کر دے ہوئے اور جو بدنا مومن اس دعا کو ستخ نیت سے یہ ایک وقت پڑھے تو بلا حساب بحشت میں جاوے یعنی کہ سچے دل سے یہ ایک بار پڑھ لینا بھی یہ بحشت میں یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے یہ راستہ بناتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اس دعا کے پڑھنے والے کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور نظر رحمت کی اس پر ہمیشہ کرتا ہے یقین رکھو تو ابھی میں آپ کو یہ دعا دکھا دوں دعا خد معظم شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو سکرین چھارٹس دیتا ہوں لے لیں جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ تو ضرور پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہوں گے آپ پڑھ سکتے ہو عملیات میں تجوید دینے کا وقت نہیں ملتا کیونکہ آمیل کے بہت زیادہ ذکر ہوتے ہیں تو زور سے اور جلد پڑھنا ضرور ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اسکرین چھارٹ لے لیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ میرے سے بہتر پڑھو گے اور سوچ سمجھ کے پڑھیں اور اس میں اللہ کے بہت زیادہ زیادہ ایسے بڑے بڑے نام آئیں گے کہ آپ کو پڑھنے میں سکون اور لطفوں ملے گا آپ اس کا سکرین چھارٹ لے لیں اور پھر آپ ایک ایک پیچ کر کر آرام سے پڑھیں اس دعا کو زیادہ نہیں دس منٹ آٹھ منٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں یہ آپ لے لیں سکرین چھارٹ اور پھر اگر کسی کو کتاب کا نام ہی چاہیے تو یہ کتاب ہی لے لیں اس میں تمام تمام ایسی جائسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آسانی ہوگی عملیات کرنے کے لیے یا پھر پڑھنے کے لیے جو لوگ وضائف کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے تو میں یہ دے رہا ہوں آپ کو آہستہ آہستہ دے رہا ہوں آپ اس کا سکرین چھارٹ لے لیں اگر میں پڑھ کے سنا ہوں تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی یہ یہاں دیکھیں یہاں پہ کیسے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں یہاں سے اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر میں بیچ بیچ کا بتا رہا ہوں اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں اور آپ کو اس کا پتا بھی چل جائے گا کہ کتنی اس میں برکت ہے اور بے شک اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو اس دعا کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ ولی تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے وہ ولی ضرور بنتا ہے تو اس میں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ اللہ ولیوں کا درجہ دیتا ہے اس دعا کے پڑھنے والے کو اجمعین اجمعین وصل اللہمہ تسلیمہ کسیرہ کسیرہ پر احمد کار رحم رحمیل پھر اس کو پڑھنے کے بعد میں یہاں پہ درود تاج ہے اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صاحب تاج ہے یہ تو ہر کسی کو آتا ہی ہوگا تو یہ درود تاج اس کے بعد میں پڑھ لیا کریں الحمدللہ پڑھ کر جو ابھی دل میں نیت ہے درود تاج کا بھی میں دے رہا ہوں وہاں بھی وہ ختم ہوں یہ دعا اب درود تاج بھی دیکھیں اس کا اسکرین شاٹ لیں تو الحمدللہ اہاں میں نے یہ کتاب کا نام بولنا چاہتا آپ کو اس کا نام ہے افضل وزائف جو کہ بہت ہی افضل مطلب کے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو ویسے وزائف اس میں ہے تو میں کہوں گا کہ یہ کتاب اگر چاہے تو کوئی کسی کو تو افضل وزائف نام سے دکان میں جا کے لے لیں اگر نہیں اگر لے سکتے ہیں تو میں نے آپ کو سہولت کر دیا اس کے لئے انچارٹ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ دین اور دنیا کے تمام دین اور دنیا میں دونوں جگہ آپ کامیابی حاصل کروگے انشاءاللہ ہو عزیز اور اللہ کے بہت بڑے بڑے نام ہے بہت اچھی دعا ہے پوری پڑھ کے دیکھیں میں اجازت چاہتا ہوں والسلام اللہ حافظ